بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان مہر عادل ناظرین آپ کو آج جوید منظر اللہم اقبال کے آخری ارامگاہ جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے اس کا وزل کروائیں گے ان کے زیر استعمال جو چیزیں ہیں وہ دکھائیں گے ساتھ ساتھ اور کب کس کس موقع پر وہ چیزیں استعمال ہوئیں اور ان کے ہاتھوں سے لکھی جو تحریریں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے میرے ساتھ چلیں یہاں پر وہ نماز ادا کرتے تھے یہ اس وقت کی تصویر جب سپین کی کرتبہ مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے تو یہ اس وقت یہ تصویر لی گئی اور اس کے بعد پھر ایک ان کی تحریر جو مسجد قدبہ میں لکھی گئی تھی جب جوید منزل کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو ایک تصویر نظر آئے گی یہ شیخ نور محمد جو کہ لامہ اقبال کے والدے گرامی ہیں اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے ان کی والدہ امام بی بی یہ ان کی تصویر ہے جو اس تصویر میں بیٹھی قرآن پاک جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں یہ ان کی وہ کمرہ جس میں ان کے بھائی شیخ عطا محمد جو کہ لامہ اقبال کے بڑے بھائی تھی ان کی ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے جو استاد ہیں شمس العلمہ مولوی میر حسین یہ لامہ اقبال کے استاد تھے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کی نظموں کا مجموعہ ان کی تحریریں جو ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں یہ یہاں پر موجود ہیں اور اس کمرے کے اندر بقاعدہ طور پر ان کے جو سیٹفکیٹ تھے اور یہ ان کی تحریریں ضرب کلیم یہ وہ تمام تحریریں ہیں جو لامہ اقبال کے اپنے ہاتھ سے لکھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ان کی مشہور کتاب باب جبریل جس کی نشان منزل یہ بھی تحریر ان کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے جوید نامہ اور زبورِ عجم کی یہ جو پہلی اشارت دوسری تحریریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے لکھی ہیں لیکن اس کی بقاعدہ طور پر اشارت کروائی گئی اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو مزید ان کی تحریریں ان کی ایک بڑی مشہور جو ایک کتاب تھی بھانگے دیرا یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ پیام مشرق جو ہے وہ اور مزید ان کے یہاں پر جو لامہ اقبال کو سیٹیفکیٹ تلیمی سیٹیفکیٹ ملے گئے جس میں یونیورسٹی آف پنجاب سے ان کو جو ہے ایم اے کے بعد فلسوا کے مضمون میں نمائع کارکردگی کرنے پر یہ ان کا سیٹیفکیٹ اور ساتھ ساتھ یہ میڈل اور اس کے بعد ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری جو جرمنی سے انہوں نے میونک یونیورسٹی سے جو انہیں حاصل ہوئی یہ وہ یہاں پر موجود ہے اور ساتھ ساتھ بی اے میں عربی کے مزمین کے اندر جو ہے ان کو یہ جو لامہ اقبال کو دی گئی تھی میڈل اور اس کے ساتھ بی اے کی ڈگری ان کی جو کہ پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ان کو جو ہے وہ دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لامہ اقبال کے دوسرے سیٹیفکیٹ جس میں ان کے میٹرک کے امتحانات انٹر کے امتحانات کے اور دوسرے جو سیٹیفکیٹ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آگے چلتے ہیں آگے دوسرے کمرے کے اندر جو ان کی تحریروں کی اشارت کی گئی تھی وہ اشارت یہاں پر موجود ہے جو ان کو خط بیجے گئے تھے دوسرے ممالک کی جانب سے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ تصویریں یہ وہ خط اور سفاس نامیں جو ان کو یہاں پر جو ہے وہ دوسرے ممالک کی جانب سے دوسرے ان کے دوستوں کی جانب سے جو لکھے جاتے رہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ایک ہم 23 مارچ یوم پاکستان کے نام سے ایک دن آتا ہے جس میں خطبہ علاباد جو کہ اس کا ایک بقاعدہ طور پر یہ ایک صدارت کی تھی علامہ اقبال نے اس خطبے کی اور یہ وہ خطاب تھا اس بک کے اندر پرنٹ تھا اسے میں جب وہ لائے اور انہوں نے پھر اس وقت جب اپنا خطبہ دیا تو وہ یہاں پر موجود ہے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی یہ تصویریں افغانستان کے اندر موجود جو ہے یہ تصویریں اور ان کی جو دوسری تصنیف ہیں ان کا ذاتی تجربہ اور ان کی یہ یہ تمام تحریریں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے بقاعدہ طور پر ہاتھ سے لکھی یہ تحریریں ہیں اور یہ تحریریں انہوں نے جو ہے یہ محمد علی ایک فارسی نظم انہوں نے لکھی تھی یہ وہ ہے اور اس کے ساتھ یہ فارسی کے تمام جو ہے یہ پیغام شہید ایک نظم لکھی تھی جو فارسی کے اندر یہ وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے یہ وہ تصویر علامہ اقبال کی جب وہ اسلامیہ دارہ مارف اسلامیہ کے ممبران کے ہمرا یہ گروپ ووٹو لی گئی تھی اور یہ جو ہے علامہ اقبال اس میں پہلی صف کے اندر یہاں پر موجود ہیں اور سب سے اہم بات جب خطبہ علاباد کے لیے نکلے تو اس وقت جو ایک تصویر لی گئی تھی اس میں علامہ اقبال جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہ خطبہ علاباد جو مسلم لیگ کا آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ تھا اس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے آگے چھلتے ہیں آگے ان کی جو کتابوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشارت یہاں پر موجود ہے اور اس اشارت کو جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا جو ان کی اتھی ضرب کلیم جوید نامہ باب جبریل بانگے درہ پیام مشرق اور اس کے ساتھ ساتھ لامہ اقبال کے جو بنگلوروں کے موزز جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جس میں دائیں طرف ایچی عبد الرحمان اور درمیان میں لامہ اقبال اور بائیں طرف ایم عبدالجلیل جو ہیں وہ بیٹھے ہیں یہ ان کی کتاب شکوہ جواب شکوہ کی یہ پہلی اشارت جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لامہ اقبال کی جو پہلی نصر کتاب تھی انیس سو تین کے اندر یہ جو ہے وہ یہاں پر اشارت ہوئی تھی اس وقت متحدہ جو تھا وہ پاکستان تھا اس کے ساتھ ساتھ لامہ اقبال کے لندن میں جو مسلم نوجوان تھے جب لندن میں گئے تو اس وقت جس میں چودری رحمت علی اور خواجہ عبد الرحیم اور ملک لام محمد آف کالا باغ جو ہیں وہ اس تصویر کے اندر موجود ہیں اور لامہ اقبال جو ہیں ان کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ان کی جو بیگمات تھیں تین شادییں کی اور تینوں بیگمات کی تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے جو گھروں کے آہ موڈلز تھے جس میں یہ لامہ اقبال کی جسے گھر میں پیدائش ہوتی ہے آہ سیالکوٹ کے اندر کشمیری محلہ یہ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لامہ اقبال کی انیس سو ساتھ میں لی گئی تصویر جو لندن کے اندر یہ تصویر لی گئی تھی جس کے بعد ساتھ ہی ان کی پہلی بیگم سردار بیگم جو کہ لامہ اقبال کی پہلی بیگم تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی دوسری بیگم مختار بیگم جو ہے ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تصویر یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے مشن ہائی سکول جہاں سے لام اکبال نے میٹرک انٹر ریفک انتہانہ جو ہے وہ پاس کیے اور اس کے بعد تیسری بیگم کریم بی بی جو کہ یہاں پر جن کی تصویر موجود ہے یہ لام اکبال کی تیسری بیگم تھی اور ساتھ ساتھ گورمنٹ کالج جہاں سے لام اکبال نے بی اے کیا یہ اس کا موڈل یہاں پر موجود ہے بی اے اور ایم اے کی ڈگری ہیں جو ہے لام اکبال نے گورمنٹ کالج لہور سے حاصل کی تھی اب آگے چلتے ہیں آگے ان کا وہ کمرہ دکھاتے ہیں جہاں پر ان کی زیر استعمال چیزیں جس میں کالین ان کے استعمال کی یہ ٹوپیاں جب آپ نے مختلف دیکھی ہوں گی تصویروں کے اندر جہاں پر وہ ٹوپی پہن کے کھڑے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ان کی واسکٹ اور یہاں پر جو سب سے اہم چیز وہ چیتے کی خال کی جو واسکٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے ساتھ لام اکبال کا جو سوٹ گرم سوٹ مکمل گرم سوٹ جو سردیوں میں استعمال کیا جاتا تھا اور اس وقت کے فیشن کے مطابق یہ جو بوٹ آئی لگائی جاتی تھی جس میں تمام سیمپل جو ان کے زیر استعمال رہے وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں اور سیاہوں کی لیے جو ہے وہ توجہ کا مرکز ہیں اور کیونکہ لام اکبال ایک اچھا لباس جو ہے وہ زیبتن کرنا اپنے لیے بیسے فخر سمجھتے تھے اور ان کو پسند تھا یہ ان کے مختلف سوٹ کے کالرز آگے چلتے ہیں اور آگے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا کلین بھی دکھائیں گے جب وہ افغانستان کے دورے پہ تھے تو ان کو جو ہے وہ وہاں سے ایک توفے میں دیا گیا اور یہ وہ کلین جب افغانستان میں گئے تو یہ کلین نادرشاہ والی افغانستان نے جو ہے وہ علام اکبال کو جو ہے وہ توفے میں دیا یہ ان کے زیر استعمال تولیے ان کی چھڑییں اور کوٹ ان کے زیر استعمال جو سوٹ تھے وہ یہاں پر موجود ہیں دوسری جانب ان کی جو سوٹی شلواریں اور گرم سوٹ تھے ان کے جو سردیوں میں زیبتن کرتے تھے ساتھ ساتھ دھاری دھار جو کمیزیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ سے بڑی بات کہ ان کے پاس جو سونے کے کفلنگ تھے ان کی گھڑیاں ہیں جو زیر استعمال رہی وہ یہاں پر موجود ہیں یہ راک دان جو کہ یہاں پر موجود ہے سگرٹ کے راک کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا یہ علام اکبال کی سونے کی انگوٹھی ان کا چشمہ ساتھ ساتھ سونے کے کف لنچ جو ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے آج ان کے گھر کیونکہ لامہ اکبال نے اپنی زندگی کے آخری ایام جو تھے وہ یہی پر گزارے اور ساتھ ساتھ ان کی جو کلہ اور لنگی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے ان کے زیر استعمال شوز اور شیروانی یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو تمام زیر استعمال چیزیں تھیں یہ اثار قدیمہ کی جانب سے اس کو محفوظ کیا گیا بقاعدہ طور پر اور یہ وہ لامہ اکبال کا پاسپورٹ جب بریٹش گورنمنٹ تھی تو یہ لامہ اکبال کا پاسپورٹ تھا جس کو استعمال کرتے تھے برنگ ملک سفر کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کی جو بینک کی کتاب اس کے ساتھ ساتھ ان کی سٹیمپ ان کے زیر استعمال جو بٹوا اور ان کے کارڈ جو ملاقاتی کارڈ تھے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آج بھی اپنی اصلی حالت میں بلکل ویسے ہی ہیں جیسے تھے اور آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ان کی خوابگا جہاں پر لامہ اکبال جو تھے وہ اپنا ریسٹ کرتے تھے اپنا سونے کے کمرہ جسے ہم کہا جاتا ہے اس میں ساتھ ساتھ جب پہلے آپ کو بتایا کہ نادرشاہ ولی افغانستان جنہوں نے کلین توفے میں دیا ان کی تصویر وہاں پر مجود ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو پڑھنے کی کتابیں تھیں جن کا مطالعہ کرتے تھے وہ پورا ایک کیبن جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ان کے جوتے ان کا پاندان اور ان کا بستر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجود ہے اور ان کی جو زیرے استعمال عدویات تھیں وہ اور ان کے جو برش کنگے اور پوری شیونگ کٹ جس میں یہ شیونگ کٹ تھی لامہ اکبال کی شیونگ کا سمان تھا جس میں برشز اور کلف لگانے کے لیے کلر لگانے کے لیے ان کے بلیڈز جو زیرے استعمال تھے وہ یہاں پر مجود ہیں اور آگے چھلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں ان کے نشیستگاہ جہاں پر بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے بھی کیے گئے یہ وہ نشیستگاہ جہاں پر دوست آتے تھے تو پھر پاکستان کے لیے یہاں پر بیٹھ کر گوھر و فکر کیا جاتا تھا کہ کس طرح اس غلام عوام کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے غلامی سے اس کو ازادی دلوائی جائے یہ وہ جگہ یہ لاما اکبال کے ازاز میں لٹریری اسویسیشن کی جانب سے جب دعوت کی جاتی ہے تو یہ اس وقت کی گروپ فوٹو اور سب سے بڑی بات کہ گول میز کانفرنس جو ہے لندن میں کی جاتی ہے یہ اس وقت کی فوٹو جس میں لاما اکبال جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے میں بلکہ اشارے کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ لاما اکبال جو کہ اس وقت لندن گول میز کانفرنس کے اندر مجود تھے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو جو ان کا آپ کہہ لیں کہ ڈائننگ ٹیبل تھا وہ کمرہ یہ وہ ڈائننگ ٹیبل جو ان کے زیرے استعمال رہا یہاں پہ برتن جو ہے نایاب برتن اس وقت کے آج بھی قیمتی ہیں جو کہ لاما اکبال کی کوششوں کی آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ کس طرح لاما اکبال نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا تصور پیش کیا خواب دیکھا اس خواب کو تبیر کیا محمد علی جناہ نے اور آج اس ملک کے اندر ہمارے بچے جو ہیں وہ سکون کا اور ازادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور ہر دعا کے ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں ہر لفظ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ خراج تحسین ہے اور اس کو ان تمام چیزوں کو محفوظ کرنے میں جو ہے وہ سارے قدیمہ نے اپنا کردار ادا کیا کہ آج یہ ورثہ محفوظ ہے اور آنے والی نسلوں کو پاکستان کی جدوجہد کی داستان بیان کرتا ہوا یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان